جو خبر میں آپ کو دینے والا ہوں اس کو سننے کے بعد میں آپ کو شوق بھی لگے گا اور آپ کو تھوڑا سا افسوس بھی ہوگا اور تھوڑا سا دکھ بھی ہوگا لیکن اس سے زیادہ آپ کو آئے گا مجھا میاں خلیفہ کی چھوٹی وین فیجہ خلیفہ جی چینل پر گام کرتی ہے اس چینل کے پترکار آئے دن جیل میں جاتے رہتے ہیں اس کے بعد حد تو تب ہو گئی جب اس کے مالک کو بھی اٹھا کے جیل میں ڈال دیا یہ پلان بنا ہوا ہے یا آج انہوں نے کرنا ہے اور یا کل کرنا ہے آپ صرف ایک فیجہ خلیفہ ورش پترکاروں پر بچ ہوئی ہے چینل کی اب ہے اسی کا نمبر اور یہ میں آپ سب کو بتا رہا ہوں میں اپنی عدلیہ کو بتا رہا ہوں میں خاص طور پر پنجاب پولیس کو بتا رہا ہوں لیکن پہلے میں یہ جاننا چاہتی ہوں آپ فیجہ خلیفہ کو لگ رہا ڈر پہلے انصاف ہوگا دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہوگا ترازو کے دونوں پلڑے برابر کیے جائیں گے کیونکہ یہ جائے گی اب جیل کے اندر یہ تو ہوگا اب ایک اور پلان بنا ہے اور میری تو دل سے خواہش ہے کہ ایک بار فیجہ خلیفہ جیلی آترہ بھی کریا ہے تو مجھے آجائے پاکستان کی سچی پترگار بن جائے گی تو سب سے بہلے فیجہ خلیفہ کے مو سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آخر بادرہ ہے کیا حق اور سچ کا ساتھ دینا حق اور سچ کی بات کرنا حق اور سچ کی تلقین کرنا اور اسی حق اور سچ کی خاطر ڈٹ جانا آج اس معاشرے کا وہ جرب بن چک ہے جس کا سامنا پاکستان کا نمبر ون نیوز چینل بول ایک لمبے عرصے سے کر رہے ہیں بول نیوز بول کے کوچیئرمین بول کے انکر پرسنز بول انتظامیہ ایک طویل عرصے سے اس ظلم و بربریت کا سامنا کرتے آ رہے ہیں مریم نواز کا سلام آپ مجھے قائن کی یہ بتائیے کیوں بھائی یہ ہم پہ الزام کیا ہے اور ہر گزرتے دن کے ساتھ کسی نہ کسی نئی صورت میں بول پر یہ ظلم بار بار ڈھایا جاتا اب باقی فیجا خلیبہ رہ گئی ہے اب اس پہ یہ ظلم ڈھایا جائے گا شاواج کا ڈونہ شریف فیجا خلیبہ کو کچھ نہیں ہونا چاہیے بس یہ میں نہیں ہماری عوام کا کہنا ہی ہے اور نہیں تو کیا کبھی جھوٹے جالی بے بنیاد کے ایسیس کی صورت میں کبھی بول کی غیر قانونی نشریات کی بندش کی صورت میں کبھی غیر قانونی نوٹسز کی صورت میں کبھی پاکستان اور بول کے سینئر اینکر پرسنز کو ڈرانے اور دھمکانے اور حملوں کی صورت میں اور کبھی غیر قانونی بے بنیاد کے ایسیس میں گرفتاریوں کی صورت میں اور کبھی بول کے دفتر پر بغیر کسی نوٹسز کے غیر قانونی چھاپے کی صورت میں اور میں لاہور پولیس سے ریکویش کرنا چاہتا ہوں جب تم فیجا خلیبہ کو اٹھاؤ تو اس کو کھلانا پلانا اور باقاعدہ ہے اس کا پورا خیال لگنا مگر بول کا حوصلہ دیکھیں بول کے کو چیرمن شویب عمد شیخ صاحب بول انتظامیہ بول کے انکر پرسنز اپنے اوپر ہونے والا ہر قسم کا ظلم برداشت کرتے آئے ہیں برداشت کر رہے ہیں اور انشاءاللہ آئندہ بھی برداشت کرتے رہیں گے اور حق اور سچ کی آواز بنے رہیں گے بس گلائے گا کیا اچھا کل کیا ہوا بول نیوز اسلامباد کے بیورو چیف پاکستان کے سینئر جنرلیسٹ صدیق جان کو بول نیوز آفیس کے باہر سے کہا کہ انہوں نے طور پر حراثت میں لیا گیا اور اس کے بعد نامل مقام پر منتقل کر دیا گیا اور آج جب اٹھارہ گھنٹوں بعد ان کی گرفتاری کو ظاہر کیا گیا تو عدالت میں صدیق جان نے انکشاف یہ کیا کہ گزشتہ بیس گھنٹوں سے نہ انہیں کھانے کو کچھ دیا گیا نہ ہی پانی تک پینے دیا گیا یہ فیجا کی چینل کا یہ پہلا پترکار نہیں ہے جو سیدھا اندر جیل میں گیا اس سے پہلے جتنے بھی اس چینل کے جتنے بھی سینئر جنرلیسٹ ہیں وہ سب ایک ایک دو دو بار جیل جا چکے آ چکے دیل جا چکے آ چکے ایون تو ان کا جو مالک ہے اس کو بھی اٹھا کے پیل دیا ہے پاکستان کی آرمی نے اور پاکستانی پی ایم نے کیوں اس کی بجا کیا ہے کیونکہ یہ لیتے ہیں عمران خان کا پاکش اور ایک طرفہ عمران خان کی سائٹ چلاتے رہتے ہیں اور یہ سب سے بڑی گلتی یہی کرتے ہیں بس یہ پتہ نہیں کیسے فیجا خلیفہ بچی ہوئی ہے ہے نا عجیب ساسول اور اب اسی کا نمبر ہے اس کے لیے زیادہ تڑفری ہے یہ دنیا کہیں سے کہیں جا رہی ہے سی ٹی ٹی اسلامباد نے صدیق جان کو اسلامباد کی انصداد دہشتگلتی کی دالت میں پیش کیا سمات کے دوران تفتیشی آفسر نے دالت کو ایف آئی آر پڑھ کر سنائی صدیق جان کے دس روزہ جسمانی ریمانٹ کے صدا کی اور جد جواد عباس نے استفسار کیا کہ دس روز کے جسمانی ریمانٹ کے صدا کس بنیاد پر کر رہے ہیں اب یہاں بہت سے سوالہ جنم لیتے ہیں کہ صدیق جان کیس میں جب سب کچھ واضح ہے اور ویڈیو موجود ہے تو پولیس آخر چاہتی کیا کیا ایک بار پھر صدیق جان کو بہانہ بنا کر بول کو نشانہ بنایا جا رہا ہے کون سے وہ ناصر ہیں جنہیں بول کا جو بولا وہ حق ہے سچ ہے وہ برداشت نہیں ہو رہا ہے اسی معاملے پر بول کے کو چیئرمین نے صدیق جان کی گرفتاری کی نہ صرف مضمت کی بلکہ اس ظلم اور بربریت کے خاتمے کا حل بھی بتا دی ہے ذرا سنیں گے اور یہ فیجہ خلیبہ کے چینل کے مالک ہے سنیں آپ بھی نظر آرہا ہے سامنے لکھا ہے ظلم مٹنے کے لیے دو چیزوں سے مٹے گا بھائی دو چیزوں سے میرا امان ہے دو چیزوں سے مٹے گا تو فیجہ خلیبہ جیسے جیل میں جائے گی آپ کا بھائی آپ کو اپ ڈیٹ کر دے گا یا تو اسٹرگرام بھی کر دے گا ٹیٹر پہ کر دے گا یا پھر اپنے یوٹیوب چینل پہ کر دے گا ٹھیک ہے اب بات کر لیتے ہمارے کشمیر کی کشمیر کے اندر مول کا اوڈگارڈن گورنر صاحب نے کر دیا وہ بھی یوں ای انویسٹ کر رہا ہے شرینگر میں تو پاکستانیوں کی آگ نہ لگے تڑکیں نہیں بڑکیں نہیں کیسے ہو سکتا بھائی یہ تو ہو ہی نہیں سکتا یہ کہتے ہیں کہ وہ یہودی لابی ہے کیسے یہودی لابی انہوں نے ان کا نہیں کہا انہوں نے کہا جو پاکستان کے گینس یا مسلمانوں کے گینس سر انہوں نے اچھا آپ نے کہا مقبوضہ کشمیر میں انڈیا کیا کیا نہیں کہا سر آپ بتائیں دنیا کو کیا کیا سر وہاں پر ہر طرح کا ظلم و ستم مسلمانوں پر ڈھایا جا رہا ہے اس چیز کو ختم کیا جائے وہاں پر کرفیو نافذ کیا ہوا ہے بچے وہاں پر مارے ہیں بڑے مارے ہیں کچھ کھانے کے لیے دیا جا رہا ہے وہاں پر مال آپ سیری نگر میں انویسمنٹ کرنے جا رہا ہے ایمار گروپ کے نام سے ان کی جو ایک کمپنی ہے ایمار پراپٹیز کے نام سے وہ سیری نگر میں یعنی جمہو کشمیر جی سے وہاں پر وہ انویسمنٹ کرنے جا رہے ہیں کیوں مسلمان پر وہاں پر انویسمنٹ کر رہے ہیں اگر ظلم ہو رہا ہے تو سر بات ایسا ہے کون انویسمنٹ کر رہے ہیں یو اے ای سر یو اے ای ان کو آپ کیا سمجھتے ہیں کیا ہے مسلمان لازم بلکل میں یہ بات ماندھو وہاں کیا نہیں ہو رہا کیا ستم نہیں ہو رہا یو اے ای میں آپ مجھے بتا دیں یو اے ای میں بھی ظلم سر یو اے ای میں جو اللہ معافی دے وہاں پر انہوں نے بتخانے تیار کی ہیں وہ تو خود انڈیا کو فالو کرنے والے آپ ان کی مجھے ایگزیمپل دے رہے ہیں بھائی سن کچھ زیادہ نہیں ہو گیا یہ مطلب کچھ بھی آپ مجھے بتائیں ابھی ریسنڈی کیا نہیں ہو رہا یو اے میں وہاں پر بقاعدہ بتخانے تیار کیے گئے ہیں وہاں پر وہ سارا انڈیا کا جو کلبز تیار کیے جا رہے ہیں آپ انہیں کیسے کہتے ہیں مسلمان نہیں ہیں سر انہوں نے کلمہ پڑھا ہے میں کہہ رہا ہوں انہوں نے کلمہ پڑھا ہے لیکن آپ کیسے طرح اسے وہ تو صرف سمبل ہے مسلمان کا ان میں کیا ہے مسلمان وہاں پر تو بقاعدہ طور پر بتخانے تیار کیے جا رہے ہیں جو انڈیا میں آج کا رواد چل رہے ہیں آپ مجھے بتائیں آپ کیسے انہیں ایکسیپٹ کر سکتے ہیں ہم نہیں اسے ایکسیپٹ کریں گے کسی بھی لحاظ یہ پاکستانی آسمانی قوم ہے یہ کبھی بھی اپنی گلتی نہیں مانیں گے جن دن ہی اپنی گلتی ماننے لگ جائیں گے اس دن ہی اپنی گلتی کو صدا لیں گے تب یہ آگے بڑھ سکتے ہیں دوستو ہمارے پولیٹیشن صرف نام کے ہی مسلمان ہیں حقیقت میں ان کے کام ہندو اور یہودیوں والے ہیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے بلاول زرداری اپنی ٹیم سمید مندر میں جا کر پوجا کر رہے ہیں اسی لئے تو انگریز کہتے ہیں کہ پاکستانی پولیٹیشن ڈالرز کے لیے اپنی مات تک کو بیچ سکتے ہیں کیونکہ یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے اور آپ لوگوں کیا لگتا ہے آپ لوگوں کی جو بھی ویچار ہو آپ کمنٹ شکل کے اندر پیل دیجئے بھائی صاحب آپ کا پیلنا لاجمی ہے آپ کے پیلنے سے برکت ہوتی ہے اور آپ کے بھائی نے اتنی دن سے ویڈیو نہیں ڈالے الگوریتم کی پوری طریقے سے بینڈ بچک کی ہے اس کے لئے یہ دس ہزار کا لائک ٹارگٹ رکھ لیکھتے ہیں اور شیئر کرنا لاجمی لاجمی ہے بھائی شیئر جرور کر دیجئے گا آپ لوگوں کو اپنا خیال رکھیں آپ کے لئے پاکستان سے ویڈیو لاتے رہے تھا جائے ہند مندے ماترم جائے شیئر رام جائے شیئر رام جائے شیئر رام موسیقی